جناہ گیلری ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو قیام پاکستان کے وقت ہمارے بزرگوں کی انتک کابشوں کی داستانیں سنانے اور قائد عظم محمد علی جناہ کی باوقع شخصیت اور قابل تقلید حیات کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی آئیے اس گیلری کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ گیلری اپنی طرز کی پہلی امارت ہے جہاں پر ایسے جامعہ انداز میں قائد عظم کی حیات اور تحریک پاکستان کو بہت خطوپی سے محفوظ کرنے جناہ گیلری میں قائد کی پوری زندگی اور تحریک پاکستان کی پوری تاریخ انتہائی احسن طریقے سے سمو دی گئی ہے اس گیلری میں آپ کو قائد عظم کا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ گیلری کی وہ مخصوص دیبار ہے جہاں پہ قائد عظم کی پاک افواج کے ساتھ مختلف موقعوں پر عسکری اور قومی تقاریخ ملی گئی تصاویر موجود جناہ گیلری ہماری نسلوں کا اساسہ ہے جو رہتی دنیا تک قائد عظم کی عظمت کی یاد دلاتی رہے گی جناہ گیلری کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں برے صغیر میں اسلام کی آمد سے لے کر دو قومی نظریہ کی ترویج دوسرے حصے میں تحریک پاکستان کے کتھن مراحل جبکہ تیسے حصے میں قیام پاکستان اور قائد عظم کی قیادت میں نوزائدہ مملکت خدادات کی تعمیر کے مختلف مراحل کی تصویری اور تحریری اقاسی کی گئی ہے اس کے تین سیکشن بنائے گی پہلا سیکشن بائی ڈیزائن گری رکھا اس میں پہلے تو ہم نے کمپریہنسیو ٹائم لائن دی نبراکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے نائنٹین فورٹی سیمن فورٹی ایٹ تک پھر گری سیکشن جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ جی مگلیہ دور ختم ہو گیا کالونیلزم شروع ہو گیا انگریز آگئے اور مسلمانوں پہ اوپر جو ظلم و ستم شروع ہو گیا اس کے پاس مسلمانوں کے پاس نہ لیڈرشپ تھی نہ ڈائریکشن تھی قائدہ عظم پیدا ہوتے ہیں اپنی ابتدائی تعلیم لیتے ہیں ان کے فیزز آف لائف ہم نے دکھائے اور وہ ٹاپ کے ایک بیریسٹر اس زمانے کے بعد دے ہیں دوسری گیلری آپ دیکھیں تو وہ بیچ کلر برک کلر یہ ہم نے سیلیبریٹ کیا کہ جو کالونیلزم کا ٹائم تھا جو مسلمان تھے پاکستان کے ان کی کتنی تغوت ہو تھی قائدہ عظم کی ایک جو لیڈرشپ تھی اس کے پیچھے تو وہ تمام واقعات ہم نے بتائے جو 1947 تک چھتالیس تک تھے اس کے اندر میں ہم کھڑے ہیں یہ گرین کہ الٹی میٹلی جناب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ فلیک کا کلر آ جاتا ہے گرین اور وائٹ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ تمام قربانیاں اور قابشیں رنگ لے آتی ہیں قائدہ عظم کی اور ان کے رفاق آ کی تو اس کے اندر وہ تمام ایونٹس پھر کوئی کم مدت جو قائدہ عظم زندہ رہے وہ دکھایا گیا ان کو اس گورنر جنرل کہ ان کیا کیا کام کیا اور اس کے اندر پر ہم نے لیٹس ٹیکنالوجی ڈائنامک سکرین جو آپ دیکھ رہے ہیں ادر اس کے بعد LCDs ٹچ سکرین اور تمام وہ چیزیں شامل کی کہ جو آج کے بچوں کی ریکوائیمنٹ ہے اور جدر سے وہ بڑے انٹریس کے ساتھ ڈیٹا لیں گے ناظرین کہا جاتا ہے دوستوں کا انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے یہ سب ہیں قائدہ عظم کے وہ کمپینینز جنرل نے پاکستان مومنٹ میں قائدہ عظم کا بھرپوس ساتھ کیا چودہ انگست انیس سو اٹھالیس کو قائدہ عظم محمد علی جنرل نے قوم کے نام اپنے آخری پیغام لے کر آپ کی ریاست کی بنیادیں رکھ بھی گئی اب یہ آپ پہ منصر ہے کہ جتنا جلدی ہی ہو سکے اس کی تعمیر ہے موسیقی